محلیق وبا کے دور میں ریاست تلنگانہ میں ایک طرف محلیق بیماری اروج پر ہے اور روزانہ پانچ سو سے زائد قیصت سامنے آ رہے ہیں اور چار سے پانچ لوگ اس بیماری کے بعد فود بھی ہو رہے ہیں دوسری طرف شہر میں صاف صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جا رہا ہے شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے امبار ڈرینیش کا پانی جمع ہونے کی شکایت عام بات ہو گئی ہے محکومہ بلدیہ کی جانب سے ایسے مسائل کو نظرانداز کیا جا رہا ہے موسم برسات کے ساتھ ہی ان مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے محکومہ بلدیہ کی جانب سے پرانے شہر کو ہمیشہ سے ہی نظرانداز کیا جاتا رہا ہے کیونکہ یہاں کے منتقبہ ایوامی نمائندے بھی یہاں کے مسائل کو نظرانداز کرتے ہیں پرانے شہر کے بابا نگر علاقے میں گوشتہ پندرہ دنوں سے مہوری کا پانی بہرہا ہے بابا نگر میں مدینہ ڈیری فارم کے خریب ایک ڈرینیش کا ڈککن اندر ہو جانے کے بعد ڈرینیش کا پانی سڑک پر بہرہا ہے جس سے وہاں سے گزرنے والوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہے جس کے بعد سطافن بھی پھیل رہا ہے اور مچھروں کی آفدائش میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جس سے ایوام میں ڈنگو ملیریا پھیلنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مطالقہ محکمہ کو چاہیے کہ جل سے جل یہاں کے کام مکمل کیے جائیں کیونکہ مزید افراد کو بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچایا جا سکے